بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا حوث فیضان عباس لاہور کا کھوچی اس وقت میں لاہور سے چوبیس کلومیٹر کے فاصلے پر ایک علاقہ جو کہ قصبہ نماز علاقہ ہے جس کو قلعہ ستار شاہ کے نام سے جانا جاتا ہے میں اس وقت یہاں قلعہ ستار شاہ کے اس علاقے میں مجود ہوں جس کے بارے میں کچھ لوگوں نے یہاں تذکران کہا کہ قلعہ ستار شاہ جو کہ سکھ ہے حد کے آخری زمانے میں سید ستار شاہ نامی ایک مسلم رئیس تھے جنہوں نے یہاں پہ قلعہ تعمیر کیا اس علاقے میں کوئی مزید ریسرچ کے بات باوجود بھی ہم یہاں کی تاریخ جاننے میں کامیاب تو نہیں ہو سکے لیکن ہم ایک ایسے کھنڈرات کے درمیان موجود ہیں جس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا باب لوگوں کو کہنے کے مطابق یہ اسی قلعہ کے آثار ہیں جو کہ سید ستار شاہ نے تعمیر کیا تھا آئے ہم اب آپ کو ان کھنڈرات کی طرف لیے چلتے ہیں لیکن اس کے اوپر مزید ریسرچ ہی جادی ہیں اور حتمان نتائج ہے اس کے مزید ریسرچ کے بات آپ کے سامنے میں ہم آپ کو ان کھنڈرات کی طرف لیے چلتے ہیں یہ کہ ان اطاقے کے لوگوں کے سامنے کی جو اس قلعے کے آثار ہیں جو کہ ستار شاہ نے تعمیر کیا یہ آپ کے سامنے پاس دیکھتے ہیں اس میں کوئی چھوٹی ٹائل یا بڑی اینڈ کا استعمال نہیں کیا گیا اس میں کچھ پتھوں کی چلاؤں ہے اور کچھ سیدوں کا استعمال ہے اور جبکہ یہ سامنے آپ کو دیوار سے مرارا رہی ہے جبکہ آپ میرے اس سائٹ پہ آئیں اس میں کوئی چھوٹی ٹائل یا بڑی اینڈ کا استعمال نہیں کیا گیا جبکہ آپ پیشے کی دیکھتے ہیں تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کہ یہاں کے لوگوں کو داوستان کیا ہے آگے کی جانے بار چلے ہیں کہ آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کو دیکھتے ہیں کہ 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 یہاں سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو سامنے کی جانب خندرات ہیں وہ بھی کافی اور نمائے نکر آ رہے ہیں کہ وہ اپنے رہتے خواست کی خانی چھنا رہے ہیں کہ بولو کی ہو گیا بہتے ہیں کہ بہتے ہیں بہتے ہیں جو نیکٹ موضوع گیا جبکہ یہاں بہتے ہیں یہ آپ کو موٹی سے کچھ نظر آ رہے ہیں جبکہ یہ کچھ نظر آ رہے ہیں جبکہ یہ کچھ نظر آ رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ یہ تعمیر گلشتہ دیس سے تیس سال پرانی ملوم ہوتی ہے تو آئندہ ہم ہماری جاری ہے لیکن جیسے ہی ہم مزید نئی رسائٹ آپ کے سامنے لائیں گے تو یقین ان یہ کریسپیشن ہوئی ہے آئندہ نئی مقام کے ساتھ نئی جگہ پر حاضر ہوں گا آپ کالہور کا خوجی مطاقہ